اسلام علیکم یوورز آج جو ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ کوئی نئی ریسپی نہیں ہے آج کل 3 انگریڈینٹس کیک کی ریسپی آپ نے یوٹیوب پر دیکھی ہوگی اس میں ہی تھوڑے سی ویریشن اور چینجز کے ساتھ میں آپ کو یہ کپ کیک کی ریسپی دے رہی ہوں آپ ٹرائے کریں ضرور ٹرائے کریں گا بہت اچھی بنتی ہے اس کے لیے ہمیں چاہیے بیکنگ پاوڈر ہلکا سا گرم ملک اس کے علاوہ ہمیں کوکیز چاہیے اس میں میں 5 پیکس اوریو کے اور 2 پیکس لیمن سینڈوچ کے یوز کر رہی ہوں باقی آپ پر ہے آپ اس کو صرف اوریو سے بھی بنا سکتے ہیں اوریو کے ساتھ جو آپ کو پسند ہو کوکیز وہ آپ یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم تمام بسکیٹس کی کریم الگ کر لیں گے اس طرح سے ساری کریم الگ کر لیں اس کو ہم جو کریم ہم نکال رہے ہیں اس کو ہم بعد میں اس کی ٹاپنگ کیلئے یوز کریں گے وہ میں آپ کو طریقہ بتاؤں گی کیسے بنانا ہے یہ ہمارے کوکیز الگ ہو گئے ہیں اور کریم الگ ہو گئی ہے کوکیز کو کرش کرنے کے دو طریقے میں آپ کو بتا رہی ہوں اس کو آپ زپ لک بیگ میں ڈال کر رولنگ پن سے کرش کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ اس کو باریک پیس لیں دوسرا طریقہ جو ہے وہ چوپر میں آپ اسے کرش کر سکتے ہیں آسان طریقہ ہے یہ ٹائم بچے گا آپ کا اس طرح سے یہ بلکل باریک آپ نے اس کو کرش کر لینا ہے اب ایک باول میں ڈالیں کرشٹ کوکیز اور ساتھ میں بیکنگ پاودر اس کو اچھے سے مکس کر لیں اب اس میں وارم ملک ڈال کے اچھی طرح سے اس کا مکس کریں اب اس کا ایک سمود پیسٹ بنانے کے لیے اس کو ہم ہینڈ بلینڈر سے اچھے سے مکس کریں گے اگر آپ کے پاس ہینڈ بلینڈر نہیں ہے تو آپ اس کو جگ میں جو بلینڈر ہوتا ہے اس میں بھی آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس اس طرح سے ایک سمود پیسٹ آ جائے اب اس کو ہم کپکیک لائنر کی ٹری میں ڈالیں گے اوون ہم نے 180 پر پری ہیٹ کرنے رکھ دیا ہے 3 4 ہم اس کو فیل کریں گے لائنرز کو چوکلیٹ چپ میں اس میں ڈال رہی ہوں آپشنل ہے آپ چاہیں تو نہ ڈالیں اور اسے بیک کرنے رکھ دیں جب تک ہمارے کپکیک بیک ہو رہے ہیں ہم اس کی ٹاپنگ بنا لیتے ہیں کریم جو ہم نے نکالی تھی اس میں ہم 2 ٹیبل سپون نیوٹیلا ایڈ کر لیں گے آپ چاہیں تو صرف میلٹیڈ چوکلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں نیوٹیلا نہ ڈالیں اس کو اچھی اچھے طریقے سے مکس کر لیں سپیچولا سے یہ ہماری ٹاپنگ اس کی ریڈی ہو جائے گی اس کو آپ مکس کر کے دس منٹ کے لیے فریج میں رکھ دیں یہ ہمارے کپکیکس بیک ہو گئے ہیں بہت سوفٹ بنے ہیں اب اس کو ہم ڈیکوریٹ کریں گے زیپلک بیگ میں اس کی نیوٹیلا والی فروسٹنگ ہم نے ڈالی اور اس کو ہم نے ایک کورنر اس کا تھوڑا سا کٹ کیا اور اس کو رفلی میں اس کو ڈیکوریٹ کر رہی ہوں کوئی بہت میں نے اس کو پروپر لک نہیں دی ہے گھر میں آپ اپنے گیسٹ کے لیے اس کو کر سکتے ہیں ایک خاص طور پہ ایت پہ آپ اس کو ایز ای ڈیزرٹ اپنے بچوں کے لیے اپنے گیسٹ کے لیے بنا سکتے ہیں ویری ایزی اور سمپل ریسیپی ہے یہ میرے پاس شوگر کرسٹلز ہیں ان سے آپ ڈیکوریٹ کر لیں کچھ کپکیس کو اور کچھ کپکیس پہ آپ اوریو کوکیز لگا دیں آپ پر ہے ڈیکوریشن جیسے بھی آپ کرنا چاہیں یہ ڈن ہو گئے ہیں انہیں آپ فریج میں آدھ گھنٹہ ضرور رکھیں and trades Wu کریں ڈیسی نی thanks ڈیسی 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 موسیقی